گیا پھر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کیوں ہوتا تو کیا ہوتا ڈبویا مجھے کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا موسیقی 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 ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا ترے کوئی ابن مریم موسیقی 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 بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی موسیقی 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 مرزا صاحب کسی کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر یہاں گوشہ آئے آفیت میں چکچا بیٹھے کیا کر رہے ہیں آپ شاید بھول گئے کہ آپ کسی کی بے خواب آنکھوں کو جاگنے کی سزا دے آئے تھے جس پر پہلے سے ہی دنیا والوں نے بے پناہ مسائب اور ستم توڑ رکھے ہیں اور اس پر آپ کی تازہ ستم ہمارے پاس سوائے آپ کی کلام کے اور کچھ بھی تو نہیں ہے انہی کو گنگنا کر اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں اور ہر رات انتظار کی شما جلا کر آپ کے قدموں کی آہٹ پر لگائے رہتی ہیں موسیقی 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 باہر باہر بھولانے کی کوشش کے باوجود ہم تمہیں بھولا نہیں پائے بہت جلد تم سے ملاقات تمہارا مرزا 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 لو یہ رکا انتہائی رازداری سے چندن بھائی کے کوٹھے کی موتی بھائی کو دے آؤ اور کہنا مرزا نے دیا ہے جی بہتر حضور حسینی انتہائی رازداری سے ایک آمن جان دینا عمرہ و بیگم کو اس کی خبر ہرگز بھی نہیں چلنی چاہیے اور انہیں اس راز کے بارے میں معلوم نہیں چلنا چاہیے یہ اچھا حسین ہمارے کسمت کے بھی سال یار ہوتا یہ نہ تھی ہمارے کسمت کے بھی سال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ ہی انتزار ہوتا یہ نہ تھی ہمارے کسمت بھائی جی بھائی جی بھائی جی کتوال ساو آئے ہیں ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں کتوال ساہم اس بے وقت کیسے ہمارے لئے کوئی بھی وقت بے وقت نہیں ہوتا جانے من مگر ہمارے لئے ہے ہم وقت کے پابند ہے ہم اپنے ہر مہمان کا استقبال شام کو ہی کرتے ہیں ہمیں عام مہمان مت سمجھو چودمی ہم ذرا خاص ہوتے ہیں ایک توایف کے لئے اس کا ہر مہمان خاص ہوتا ہے ہم دلی شہر کے مالک ہیں اور ہم اپنے دل کے ہم آپ کو اپنی شام کی محفل کے لئے مدو کرتے ہیں خدا حافظ اچھا ہوا حسینی تم نے مجھے مرزا جی کے اس راست سے آگاہ کر دیا کیا کروں بیگم صاحبہ مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کا بھی تو نمک کھایا ہے آپ سے کیسے کوئی بات چھپا سکتا ہوں اس لئے تو مرزا صاحب کے منع کرنے کے باوجود میں نے آپ کو اس راست سے آگاہ کر دیا ابھی تک تو مرزا جی صرف شراب اور کباب کا ہی شوق رکھتے تھے اور اب اور اب کوٹھوں اور ڈومنیوں سے بھی واسطہ رکھنے لگے میرم صاحبہ سچ بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب وہاں خود نہیں گئے تھے انہوں نے اس ڈومنی کو اپنی گزل گاتے میں سن لیا اور خود کو روک نہیں سکے یہاں تک تو مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں مگر آگے آگے کا میں اور کچھ نہیں کہا سکتا چلو مان لیا حسینی کہ اپنی غزل سننے کی کشش انہیں وہاں پر کھیچ کر لے گئی پر پر اب یہ معاملہ دراز کیوں ہو رہا ہے جب کسی سے تعلقات ہو جائے بیگم صاحبہ تو پھر حسینی کبھی تم مرزا کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کی شکایت کرتے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا تم مرزا کے ہمدرد ہو یا دشمن بیگم صاحبہ میں آپ کا بھی تو ہمدرد ہوں کسی نہ تے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے خلاف جاتی ہو آپ سے کیسے پوشیدہ رکھ سکتا ہوں مرزا بیچارے بھی کیا کرے بیگم صاحبہ ان کے کلام کی تو دنیا شہدائی ہے مرزا صاحب کس کس سے دامن بچائیں گے تفاہ ہو جاؤ تم یہاں سے تمہاری باتیں میری سمجھ کے باہر ہیں تم کھالی کے بینگن ہو کبھی ادھر کبھی ادھر اب آ رہے ہیں آج پازار جاؤ اور مجھے سودہ ترکاری لا کر دو مجھے کھانا بنانا ہے جی اچھا میں جاتا ہوں دعاں مجھے کھانا مدت ہوئی ہے یار کو مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے جوشِ خدا سے برز میں چراغا کیے ہوئے مدت ہوئی ہے یار کو مدت ہوئی ہے یار کو مدت ہوئی ہے یار کو دھوڑے ہیں پھر ہر ایک گلو لالا پر خیال دھوڑے ہیں پھر ہر ایک گلو لالا پر خیال صدگلستانی گاہ کا سامان کیے ہوئے جوشِ خدا سے باز میں چراغا کیے ہوئے متت ہوئی ہے یار کو رہما کیے ہوئے موسیقی 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 طوفا کیے ہوئے بیٹھے ہیں ہم تہی آئے طوفا کیے ہوئے جوشِ قدا سے باز میں چراغا کیے ہوئے متت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے مہما کیے ہوئے مہما کیے ہوئے موسیقا یہ کس کے تصور میں کھوکر دنیا سے بے خبر ہو گئے ہیں آپ ہے کوئی کون ہے وہ ستمگر نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں تیری زلفیں جس کے بازوں پر پریشان ہو گئے ہم بھی تو آپ کے پرستاروں میں سے ہیں ادھر بھی تو دیکھیں اپنے تصورات کی دنیا چھوڑ کر میرا حقیقت کی دنیا میں آ جائیے میری دنیا منتظر ہے آپ کی اپنی دنیا چھوڑ کر چلے آئیے بھلا کیوں کسی بے درد ستمگر کی چوکھٹ پر سجدہ کیا جائے ہاں وہ نہیں وفا پرست چلو بے وفا ہی صحیح جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر اتنا ہی وہ آپ کو عزیز ہے تو اسے دردیں ہجر کیوں دیتے ہیں اسے وصل کے لئے کیوں تڑپاتے ہیں وہ جو اپنا وجود کھو کر آپ کی شائری میں سما چکی ہے اسی سے ہی یہ بے رانائی کیوں بھرتتے ہیں آپ اگر یہ ستم جاری رہا تو کسی دن وہ فنا ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ ہم سے جدہ نہیں ہو سکتی وہ ہمارے کلام میں سما کر جاویدہ بن چکی ہے اب وہ جسم نہیں ہے روح بن چکی ہے ہمارے کلام کی روح اور اب یہ فاصلے قربتوں میں بدل چکے ہیں اور وہ ہم سے ایک پل کو بھی جدہ نہیں ہو سکتی موسیقی 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 جس دل پہ ناز تھا مجھے جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگاہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگاہر لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا لیکن تیرے خیال سے قابل نہیں رہا عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا موسیقی 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 ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ چہرہ فروگ میں سے بلستہ کیے ہوئے چہرہ فروگ میں سے بلستہ کیے ہوئے جوشِ قدا سے باز میں چراغا کیے ہوئے موتت ہوئی ہے یار کو رہما کیے ہوئے موسیقی جانے مرزا کل تک تم صرف ایک جسم تھی مگر آج ہماری شاعری کی روح بن چکی ہو ہماری شاعری تمہارے بنا بے جان ہیں ہماری قلم سے نکلنے والے کھوکھلے اور بے جان الفاظ تمہاری محبت کے رنگوں میں رنگ کر فضاؤں میں قوسِ قضا بکھیرنے لگے ہیں ہمارے اشار نگمہ بن کر لوگوں کے زبان پر مچلنے لگے ہیں یہ صرف تمہارا عزاز ہے مرزا صاحب آپ سے ملنے سے پہلے میرے گھنگروں میں یہ کھنک کہا تھی میرے قدموں میں یہ تھرکن کہا تھی میرے انداز میں یہ تڑپ کہا تھی یہ سب آپ کے کلام کا تفیل اور کرشمہ ہے جس نے میرے رکس میں شرارے بھر دیئے ہیں آپ کے الفاظ نے میرے ہوتوں کو چھوکر مجھے دین و دنیا سے بیگانہ کر دیا ہے دنیا سے بیگانہ تو تم نے ہمیں کر دیا ہے تم نے ہمیں ہم سے ہی چھیند لیا ہے تمہارے عشق نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے جب کچھ لکھنے کے لئے اپنی بایاز اٹھاتے ہیں تو ہر صفحے پر صرف تمہارا چہرہ نظر آتا ہے یہ سب کیا ہے جانے مرزا؟ مرزا صاحب میں کیا کہوں؟ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہے آپ کی محبت نے مجھے بھی دیوانہ بنا دیا ہے توائفوں کو محبت کبھی راست نہیں آتی ہے محبتیں کبھی کوٹھوں پر پروان نہیں چڑھتے توائف کے لئے محبت موت ہوتی ہے اگر جینا چاہتی ہے تو یہ نام بھی اپنے زبان پر مت لیں اس کے لئے اپنے کوٹھے کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیں ورنہ خون کے آنسوں روئے گی اول تو ہم توائفوں کی قسمت ہی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو اس میں محبت نہیں ہوتی سنو مرزا جی آج کے بعد میری بیٹی کو محبت کے جھوٹے خواب مت دکھانا جو اپنی نکاحی بیوی کا نہ ہو سکا وہ کسی کوٹھے والی کا کیا ہوگا تاہیرو شیخو کا حکم ہے مارکن سمجھا دو مرزا جی کو کی یہ بازار خسن ہے یہاں مفت خور آشکوں کی کوئی چگہ نہیں آئندہ یہاں نہ آئیں ٹھےرو اگر یہ بازار ہے تو ہم بھی مفت خور نہیں یہ لیجئے ہماری طرف سے نظر آنا اپنی بیٹی کی نظر اتار دے تم ایک آشک کو یہاں آنے سے روک سکتی ہو مگر خریدار کو نہیں روک سکتی ہم آشک بن کے نہ سہیں خریدار بن کے تو آ سکتے ہیں جانے مرزا اس وقت ہم جاتے ہیں مگر پھر آئیں گے تمہاری ماں نے یہاں آنے کی راہ سہل کر دی ہے موسیقی 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 لیکن زندگی کا ہم سفر نہیں بنا سکتے مرزا کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دے خوش رہے گی ہمیں شہنشاہ نے تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے کے لیے بلوایا مگر حضرت زوق نے دروار شاہی میں کبھی بھی سرفراز نہیں ہونے دیا معلوم نہیں زوق کو ہم سے کیا خلش ہے پوری دلی ہماری شاعری کو سراتی ہے مگر زوق کی وجہ سے ہماری شہرت کو شاہی محل میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں شہنشاہ نے اپنے بیٹے جماں بخت کی شادی کا سہرہ زوق سے لکھوایا ہے مگر ملکہ آلیہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی ان کے بیٹے کا سہرہ لکھیں انہوں نے بطور خاص ہم سے کہلوایا ہے سو ہم یہ سہرہ ضرور لکھیں گے اور بھرپور داد حاصل کریں گے اور زوق کو دربار شاہی میں مات دیں گے کیا ہے؟ یہ لکھتے لکھتے آپ اچانک کہاں گم ہو جاتے ہیں دکاندار پیسوں کا تقاضہ کرنے آیا تھا بڑی مشکل سے اسے تسلی دیکھر لوٹ آیا ہے بیغم اس حقیقت کے دنیا سے تو ہمارے تخیل کے دنیا بہت بہتر ہے کم از کم وہاں تقاضہ تو نہیں ہوتا خوچھول آپ سے ملنے کے لئے لالا جی آئے ہیں انہیں ادب سے اندر لاؤ جی حجول آئیے تطلیق آئیے آنا بردے مرزا صاحب آداب لالا جی کیسے حال ہیں آپ کے سب ٹھیک ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ میں آپ کے لئے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہوں حیرت تو ہمیں تب ہوتی جب آپ کہتے کہ آپ ہمارے لئے خوشی کی خبر لے کر آئے ہیں خیر اور سنائیے لالا جی مرزا صاحب میں نے کئی جگہ کوشش کی لیکن کوئی بھی آپ کا دیوان چھاپنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے لالا جی کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ ہم جہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سے پہلے وہاں ہماری بدقسمت ہی پہنچ جاتی ہے لیکن مرزا صاحب کیا کیا جائے اب کیسے گاڑی چلے گی ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا مرزا صاحب ایسا ہے کچھ روپے اور رکھیں جی جب آپ کا دیوان چھپ جائے تو دے دیجئے گا لیس لالا جی آپ کیسے مہاجن ہیں آتے تو ہیں ہر بار تقاضی کی غرض سے مگر ہر بار ہم پہ نظر انہائت کر کے چلے جاتے ہیں مرزا صاحب پیسے کے لیے لالا کو اور بہت سے لوگ مل جائیں گے لیکن آپ جیسے عظیم شخصیت کی خدمت کر کے مجھے جو دلی سکون ملتا ہے وہ چیز الگ ہے اور یہ پیسے سے کہیں زیادہ لالا جی آپ کے احسانات ہم کبھی نہیں چکا پائیں گے مگر آپ کو ہماری غزل سن کے سکون ملتا ہے تو ہم اس میں کبھی بخل نہیں کریں گے جاتے جاتے کچھ اشار سنتے جائیے ضرور ارض کیا ہے اشارت درد منت کشے دوا نہ ہوا منہ اچھا ہوا برا نہ ہوا سبحان اللہ مرزا صاحب طبیعت خوش کر دی آپ کے اشار سن کر دل ترو تازہ ہو جاتا ہے اور جس شخص کے پاس اشار کا ایسا خزانہ ہو وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے مرزا صاحب آپ تو غزلوں کے شہن شاہ ہیں شکریہ لالا جی شکریہ اچھا مرزا صاحب اب اجازت دیجئے یار زندہ صحبت باقی پھر ملیں گے خدا حافظ آدھا آپ آدھا موسیقی 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 ہوئی مدت کے غالب مر گیا بریاد آتا ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا بریاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا 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 موسیقی